سبین ویسے تو پاکستان کے بانی محمد علی جنہ ملک کی بامشکل پہلی ہی سالگیرہ کے ایک ماہ بعد ہی فوت ہو جانے کو بہت سے لوگوں نے فطری موت ماننے سے انکار کر دیا اور آج تک لوگوں کی اچھی خاصی تعداد کہتی ہے کہ انہیں زہر دیا گیا تھا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں زیارت ریزیڈنسی میں مرنے کیلئے یاروں مددگار چھوڑ دیا گیا تھا جس کیلئے کچھ انگلیاں تو ان کے جان نشین نباب لیاقت علی خان کی طرف بھی اٹھتی ہیں لیکن پاکستان میں سیاسی مگر آج تک غیر حل شدہ قتلوں کی تاریخ خود وزیر آزم لیاقت علی خان کے قتل سے شروع ہوتی ہوئی بتائی جاتی ہیں جب انہیں کمپنی باغ راول پنڈی میں بھرے جلسے میں گولی مار دی گئی تھی تو ایک پولیس افسر نے موقع پر ہی ان کے مبینہ قاتل سید اکبر خان کو گولی مار کر گویا لیاقت علی خان کے قتل کیس کو ہی گولی مار دی تھی اس لیے جب بھی پاکستان میں کوئی سیاسی قتل ہوتا ہے تو عوام کہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات تحشر بھی لیاقت علی خان کے کیس جیسا ہوگا لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں سب سے پہلا سیاسی قتل نوجوان سیاسی کارکن حسن ناصر کا تھا جنہیں لیاقت علی خان کے دور حکومت میں لاہور کے شائع کلے میں تشدد کے ذریعے حلاق کیا گیا تھا اگر کوئی گوھر سے دیکھئے تو پاکستان کی سیاسی تاریخ بڑی لڑائی مارک اٹھائی سے بھرپور فلم اور سیاسی قتلوں کی تاریخ ہے جو حسن ناصر سے لیاقت علی خان ظلفکار علی بھٹو سے زیاو الحق تک اور مرتضی بھٹو سے لے کر اکبر بھٹی تک بنظیر بھٹو سے لے کر ارشد شریف تک یہ تمام حلاقتیں نہایت ہی پور اسرار اور تاحال غیر حل شدہ یا داخل دفتر ہیں عیوب خان کا امرانہ زمانہ آیت تو جسے اکتوبر انقلاب کہا گیا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں دوسری بلوج بغاوت ہوئی سردار نوروزو خان کی قیادت میں بلوج پہاڑوں پر چلے گئے جہاں سے حکومت نے قرآن پر سلہ کا جھوٹا الف دے کر نوروز خان کو پہاڑوں سے اتارا اور انہی ان کے بھائی اور بیٹوں سمیت بعد میں ہیدر آباد سینٹرل جیل میں فانسی دے دی گئی جاجہ خان کے دور میں اگرچہ سیاسی مخالفین کی سیاسی قتل انفرادی طور پر فقط پپلز پارٹی نے اپنے سرحد کے رینما حق نواز گنڈا پور کی موت کو قرار دیا تھا جسے حکومت نے توفانی بجلی کے ٹوٹنے سے قرار دیا تھا لیکن جاجہ خان کے دور میں سابق مشرقی پاکستان میں لاکھوں بنگالیوں کا قتل عام بھی سیاسی تھا ظلفکار علی بھٹو کے دور میں سیاسی قتل کو ایک طرف سے ایک ادارے کی شکل ملی ہوئی تھی نڈیرہ خازی خان میں جماعت اسلامی کے ڈاکٹر نظیر کا قتل لاہور میں خاجہ رفیق اور نواب آمد محمد خان قصوری کا قتل سندھ میں امین فقیر سمیت پیر پگاڑوں کے چھے حروں اور انجینئر کالج جام شورہ کے لیکچرر اشوک کمار اور کراچی میں اطاولہ مینگل کے بیٹے اسد اللہ مینگل کی آج تک گمشدگیاں بلوچستان میں لونگ خان نصیر مولوی شمس الدین کے قتل کی آل لاکھ تاریخیں موجود ہیں بھٹو کے ہی دور میں ان کے وزیر اور دوست ہیاد محمد خان شیر پاؤ کا قتل پشاور جونیورسٹی میں ہوا جس کا اس کے دور میں اور بہت سے لوگوں نے الزام خان عبدالولی کی نیشنل عوامی پارٹی اور اس کی طلبات تنظیم پختون سٹوڈن فیڈریشن پر لگایا تھا لیکن اسوی بھی بہت سے بھٹو مخالف لوگ دے جو شیر پاؤ کے قتل کا الزام خود بھٹو حکومت پر لگا دے دے اس طرح کوچہ میں محمد منتاز پشتون رینوما عبدالسمد خان اکچہ اکزائی کا قتل بھی پوری سراریت کے پردے میں لیبتا رہا ظلفکارلی بھٹو نے بلٹستان میں قید اپنے سیاسی مخالف چودری ظہور علائی کو بھی قتل کروانے کیلئے اس وقت کے گوانر اکبر بھٹی کو کہا تھا جنہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا چودری ظہور علائی کے بیٹے اور بتیجے بھٹی کی یہ احسان مندی اپنے انداز سے چکاتے آئے ہیں راوی کے کنارے بھٹو کے مخالف آمد رضا قصوری کے والد نواب محمد آمد خان قصوری قتل ہوئے جس کی ایف آئی آر بھٹو پر کاٹی گئی زیاؤلحق کے دور میں حکومت میں اگرچہ بھٹو کو نواب قصوری کے قتل کی اس میں مہت کی سزا دے دی گئی لیکن ان کے پارٹی والوں کے علاوہ بہت سے لوگ اور غیر جانب دار مبصر بھی بھٹو کی پانسی کو ایک عدالتی قتل قرار دیتے ہیں زیاؤلحق کو بھٹیو کو پانسی دے کر نواب قصوری کے خاندان والوں سے انصاف مقصود نہیں تھا بلکہ بقول شخص سے اسے ایک پانسی اور دو گردنے نظر آ رہی تھی بھٹو کی پانسی کی کوئی جنوبات پروین شاکر نے لکھا تھا دیکھ کر قاتل کے بچے درگزر کرتا کا ساس مقتول کے پیاروں میں اتنا ظرف تھا لیکن کہاں زیاؤلحق دور میں سیاسی مخالفین کے پشتون کے پشتے لگئے جن میں طالب رہنمار نظیر عباسی کی تشدد کے ذریعے فوجی تحویل میں موت نمائی واقعات میں سے ایک ہے جن کے قتل کا پرچہ بین ازیر بھٹو دور حکومت میں انٹیلیجنس بیرو کے سابق سربراہ برگیڈیر امتیاز اور دیگر فوجی اہلکاروں کے خلاف کاٹ کر فقط لوحکین کا ہی مو بند کر دیا گیا تھا زیاؤلحق کے مخالفین شانواز بھٹو کی جنوبی فرانس میں پروسرار حالات میں موت اور پھانسی پانے والے ناصر بلوچ ایاس سمو، ادریس توتی، اسمان گنی، زلہ دادوں میں سندھ یونیورسٹی کی بسوں پر ٹروہی ریلویس، فاتک پر فوجی کی فیرنگ سے پانچ ہلاکتے ہیں کلونی ٹیکسٹیل مل ملتان میں مزدوروں کی پولیس فیرنگ سے ہلاکتوں اور سندھ میں ایم آر ڈری کی تحریک میں سیکڑوں لوگوں کی فوجی اور نیم فوجی دستوں اور پولیس کے ہاتھوں ہلاکتوں کو بھی کئی لوگ زیاؤلحق حکومت کے ہاتھوں سیاسی قتل قرار دیتے ہیں جنرل زیاؤ کے خلاف بھٹو برادران کی طرف سے بنائی ہوشیدت پسند تنظیم علب زلفقار کے ہاتھوں بھی بہت سے سیاسی مخالفین جہون کے فرض کیے ہوئے دشمنوں کی جانے جاتی رہیں ایسی دہشت گردانہ وارداتوں میں مبجینا طور پر چودری زہور علائی زہور الحسن بھوپالی اور کیپٹن تارک رحیم کیس نمائی ہیں جبکہ ایسی کاروائیوں میں عیسیٰ لینے والے علب زلفقار کے رحمت نجم، علیہ صدیقی، لالہ صدیقی، لالہ صدیقی، آزم پتھان سمیت کئی نوجوان بھی مارے گئے تھے زیاؤلحق کے دنوں میں شیعہ مذہبی رینما علامہ عارف الحسینی قتل ہوئے جن کا شیعوں کی اکثریت نے الزام برائے راز زیاؤلحق اور ان کے دست راست گورنر سرحت جنرل فضلحق اور دیگر مطمدین پر لگایا وہ جنوباز زیاؤلحق بہاول پور کے قریب ہوای آسے کا شکار ہو کر علاق ہو گئے لیکن پاکستان میں مقبول سازشی تھیوریاں یہ ہیں کہ انہیں فوج کی اندرون خانہ سازش یا بین الاقوامی سازش کے تحت حلاق کیا گیا زیاؤلحق کے خاتمے پر بینظیر بھٹو اقتدار میں دو مرتبہ آئیں اور ان کے دونوں ادوار میں بھی سیاسی مخالفین کی سیاسی قتل جاری رہے یہاں تک کہ ان کا نراز بھائی بھی پولیس مقابلے میں مارا گیا جس کا الزام ان کے شعور آصف علی زرداری سندھ کے سابق وزیر علیہ عبداللہ شاہ انٹیلیجنس بیرو کے سربراہ مسود شریف اور واجد علی دورانی سمیت کئی پولیس افسروں پر لگا ایمکیوں کے سربراہ آل تاب حسین کے بھائی اور بتیجے کے قتل اور ممران سبائی اسمبلی غلام حسین انڑ علی محمد ہنگورا اور محمد سندھی قوم پرست رہنما جی ایم سید کی سرکاری تحویل میں امواد بھی ان کے مخالف بنظیر بھٹو حکومت کے خاتے میں ڈالتے ہیں جبکہ ایمکیوں حضب اقتدار میں یا حضب اقتلاف میں مبینہ طور پر بے شمار سیاسی مخالفین کے قتل کے الزام لگتے رہے ہیں جن میں پارٹی منحرفین بھی شامل ہیں جو قید کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے انیس اکانوے میں یہ نعرہ کراچی کی دیواروں پر راتوں رات لکھا ہوا تھا نواز شریف دور حکومت میں بھی ایمکیوں کے کارکنوں اور شاہ بندر میں الظلفکار والوں سمیت کئی ماورائے عدالت قتل کی کیسز ملتے ہیں سب سے ہائی پروفیل کیس فوج کے ہاتھوں ٹنڈو بہاول پر میں نو کسانوں کی حلاقتیں ہیں جنہیں ابتدائی طور پر اس وقت کے وزیر آزم نواز شریف نے بہارتی ایجنٹ قرار دیا تھا لیکن پاکستان کی طریق میں لیاقت علی خان کی قتل اور زیاء الحق کی حکومت کے ہاتھوں بھٹو کی پھانسی کے بعد مشرف حکومت میں اکبر بھٹی کی حلاقت اور بے نظیر کی موز سب سے ہائی پروفیل کیسز ہیں زیاء الحق اور مشرف میں طویل المدت ناجہز حکمرانی کے علاوہ ایک اور بھی مماثلت ہے وہ یہ کہ ایک کے ہاتھ پر بھٹو کے خون اور دوسرے کے ہاتھ پر بھٹی کے خون کے الزامات لگتے ہیں اس کے بعد ملک میں دو بار وزیر آزم رہنے والی بے نظیر بھٹو بھی اس جہان سے گئی اور حالیہ دنوں میں ایک اور بدترین تاریخ وجود میں آئی جو سبھی جانتے ہیں عرشد شریف کی ممہ ہی رہے ملک پاکستان کا ہمیشہ سے ہی اللہ حافظ رہا ہے اور یہاں طاقتور حکمرانوں کا راج رہا انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے نہ ہی امید لگانی چاہیے قید آزم سے لے کر عرشد شریف تک تمام سیاسی قتل صدا پر اسرار اور ناقابل حل تاریخی ممہ ہی رہیں گے ناظرین اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا موسیقی